کہ لونڈ ریکاوری ایجنٹ پہ کیسے پابندی لگ سکتی ہے ساتھیوں اگر آپ کو کوئی بھی بگوان نہ گرے آپ کی دو چار پانچ ای 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 ڈی فولٹ ہوگی ہے تو آپ کو چوننی چاپ پریشان اور راز کر رہے ہوں گے سب سے پہلے تو یہ کیا کرتے ہیں پہلے مینے میں اگر آپ کی ای 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 ڈی فولٹ ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں بینکنگ کی بیتہ میں ایس ای ای one special mansion account one یعنی اس نے ایک مینے کس نہیں دے ای 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 ڈی دو مینے اگر ان کی نہ ای 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 دے تو ایس ای 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 two special mansion account two اگر تین مینے ان کی ای 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 نا دے تو آجے گا این پی ای ای نون پرفارمنگ ایسیٹ ایسا پیسہ جو بینک این بی ای ای سی کمپنی کو فائدہ نہیں دے رہا اور چار میننے کے بعد چار میننے کے بعد تین میننے جب پورے ہو جائیں گے اس کے بعد ان کے پاس پاور آجے گی آپ کے اوپر کیس کرنے کی سیویل کا یا چیک باؤنس کا اگر سیکیور لون ہے تو سرفیسی ایکٹ آپ کے اوپر لگ ہو جگہ سرفیسی ایکٹ 2002 جس کے ایکورڈنگ آپ کو تھرٹین ٹو کا نوٹش ملے گا دو میننے کا ٹائم ملے گا آپ نے پیسہ نہیں دیا تو آپ کے پاس تھرٹین ٹو کا نوٹش ہو جگہ ایک میننے کا ٹائم ملے گا یعنی ٹوٹل تین میننے کے بعد این پی اے میں گیا اس کے بعد آپ کو دو میننے کا ٹائم دیا ٹوٹل پانچ میننے ہوگے پانچ میننے جب بیچ جنگے تو ایک میننے کا ٹائم آپ کو اور ملے گا تیرہ چار کا نوٹش ہو جگہا ٹوٹل چھے میننے کا آپ کو ٹائم ملے گا پھر آپ کا لون مکان دکان جمین جداد فیکٹری کارگنہ سکول کولیج بنگلہ کوٹی یا سورون جو بھی آپ نے موڈگیج کر کے گروی رکھے ان سے رہن رکھے ان کے پاس ان سے سیسی لیمٹ لیا ہے لیپ کروائے لون اگیسٹ پروپرٹی کروائے یا ہوم لون لیا ہے نہ کسی بھی طرح کا لون لیا ہے سیکیورٹی رکھے تو آپ کیوں پرسر فیسی ایکٹ کے اکورڈنگ یہ کاروائی کریں گے چھے میننے کے بعد یہ ڈی ایم صاحب کے پاس ڈیزیز آپ کے پاس جائیں گے آپ کے مکان کی آکشن کرنے کے لیے بولی کرنے کے لیے سیل کرنے کے لیے اس کا فیزیکل پوجیشن لینے کے لیے لیکن اب عام اور غاس آدمی کا بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے قانونی روپ سے آر بی آئی کی گائیڈ لائنس آگی ہے کہ کوئی بھی ریکاوری ایجنٹ صوبے نو بجے سے شام کے سات بجے تک آپ کے گھر مکان دکان جمین جداد پیکٹری کارگنے بے آ سکتا ہے اس سے پہلے نہیں نو بجے سے اس کے بعد نہیں نو بجے سے سات بجے تک فون کر سکتا ہے نہ ہو نو بجے سے پہلے کر سکتا ہے نہ نو سات بجے کے بعد کر سکتا ہے آ کے پیار سے وہ آپ سے بات کر سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ شبط بولے گاڑی گلوچ کرے گا انچی آج میں بھی آپ سے بات نہیں کر سکتا اگر وہ ایسا کر رہے ہیں جیسے چوننی چھاپ اکثر کرتے ہیں تو آپ ان کی کمپلینڈ کر سکتے ہیں سائبرکرائم ڈوٹ جی او و ڈوٹ ان یہاں پہ اس کے علاوہ ان کی کمپلینڈ کیا کر سکتے ہیں ایم سی ایچ نام سے ایک ایپ ایگورمیٹ کا نیشنل کنزیومر ایلپ لائن اس کو لوڈ کر کے آپ ان کی شکایت کر سکتے ہیں کمپلینڈ کر سکتے ہیں وان ٹریپل فور ایٹ چودہ جار چار سوٹالیس نمبر پہ ان کی شکایت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بینکنگ امبوٹسمن پہلے بھی بینکنگ امبوٹسمن ہوتے تھے ہر بینک اور ان بی ایف سی کمپنی کے پاس ہوتے تھے لیکن آپ سارے دیس کے لئے ایک بینکنگ امبوٹسمن بنا دیا گیا ہے جہاں پہ آپ کسی بھی بینک کے ان بی ایف سی کمپنی کی شکایت کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی چونی چاپ آپ سے بکواس اور راز کر رہا انچی واج میں بھی ایون اگر وہ بات کر رہا ہے تو آپ ان کی کمپلینڈ کر سکتے ہیں بینکنگ امبوٹسمن کے پاس آر بی آئی نے ایک بینکنگ امبوٹسمن بنا دیا سارے دیس کے لئے ہمارے دیس میں سو سے بھی زیادہ بینک ایف سی کمپنی کام کر رہے ہیں کسی کی بھی شکایت آپ اس بینکنگ امبوٹسمن کے پاس شکایت کر سکتے ہیں تو آر بی آئی کی جو گائیڈ لائنز ہے اس کے اکورڈنگ یہ چل نہیں رہے ہیں اور گیر قانونی طریقے سے لوگوں سے ریکاوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے گاڑی گلوچ کر رہے ہیں آپ شبت کر رہے ہیں آج میں بات کر رہے ہیں یار پیارے رشتہ داروں کو بھون کر رہے ہیں تو سائیبرکرائیب ڈوٹ جو جی او بھی ڈوٹ ان پہ ان کی شکایت کریں آپ ان کی نیر بائی پولیس ٹیشن میں بھی کمپلینڈ کر سکتے ہیں شکایت کر سکتے ہیں لکھیت میں بہت سے آدمی کہہ رہے ہیں کہ سر یہ کمپلینڈ لیتے ہی نہیں پولیس وڑے ارے نہیں لیتے تو اس کا پولیس ٹیشن کا ایڈرس دیکھ لے یار پوشٹ کر دے جا گے ڈاک سے بیچ دے اس ایڈرس پہ اس کا باپ بھی لے گا لینی پڑے گی اس کو اور آپ کے باس پروو ہو جگا تو کاروائی کرنی پڑے گی اس کو ایسا کونسا پولیس رہا ہے جو آپ کو ہی آپ کے ساتھ گاڑی گلوچ کر رہے ہیں وہ کمپلینڈ ہی نہیں لے رہا ایسا کونسا ہے ہماردیب کادیاں کو بتائی آ رہے ہیں ایسا کونسا ہے جو اپنے پدگت ریپیوک کر رہے ہیں آپ کے رائٹس ہیں آپ کے دکار ختم نہیں ہو جاتے لون کی ہی ہماری ڈیفولٹ ہونے سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی افشبت آپ کو بولے گا ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے دنیا کا سب سے بڑا لوگتن تر ہے بھگوان نہ کرے آپ سارے سیر کو بھی بم گیر کے مار دو گے تو ابھی آپ کے ساتھ کوئی افشبت نہیں بول سکتا یہ لون کی ہی ہماری ڈیفولٹ رہے ہیں سودہ ہی کچھ نہیں ہے یہ چونسی جاپ یہ تو لوگوں نے بدماس منا رکھے ہیں کیونکہ ان کو رائٹس اور ادکار نہیں پتا جب آپ کو اپنے رائٹس اور ادکار پتا لگ جنگے ڈر ختم ہو جگا اور پیسے ہوتا ہی نہیں کہیں پیسے دیتے ہیں اور نہیں پیسے ہیں اگر بکواز کر رہے ہیں دیسی بھر ملائیوز کرو ان کی دکان کے اندر پیٹرول کے کوٹن لگا دو اگر آپ شعبت بول رہے ہیں تو ان کے لیٹر بوکس کے اندر تیل ڈال دو پیٹرول ڈالنا ہے لیٹر بوکس کے اندر بوری گھراب کر دو ان کا گتو کا کیا بکواز کریں گے اور امردیب کادیان کے پاس سات سو پچاس دیشٹک میں امردیب کادیان کی پریزنس ہے سات سو پچاس دیشٹک میں ہمارے پاس ہمارے پینل پہ ایڈووکیٹ ہیں آپ کو ترن پر باہ سے جمانت مل جائے گی کیونکہ یہ بیلیو بلو فانس ہے ہاں اس کو اگنور کریں گے اس کو جائیں گے ہی نہیں تو آپ کا نون بیلیو بل وارنٹیشو ہو جگہ نہیں جائیں گے پھر بھی اگنور کریں گے تو پیو گوشیت ہو جگہ بھوڑا گوشیت ہو جگہ پھر آپ کو چودہ دن کے لیے نیایک راست میں کم سے کم جانا پڑے گا مطلب جین میں جانا پڑے گا اگر آپ نے اپنی جمانت کروالی بھیریس میں بگڑ دائی کچھ نہیں ماننے سپریگ کوٹ تک جاتے آتے ہیں پنتالی سال لگتے ہیں پنتالی سال میں اردوار جانے گئی ٹیم آجے گئے ہار سودہ گئے ڈرو گبر آئے نہیں ہاں اگر سرپیسی ایک ٹو تاؤزن ٹو کے اکورڈنگ آپ کے پاس نوٹیس آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین ٹو کا سیمبولک پوجیسن فیجیکل پوجیسن یا ڈی ایم صاحب کو اس کو کبھی اڑکے میں نہ لیں کبھی بھی اس کو بھی اگنور نہ کریں دو ترہ کے نوٹیس کو اگنور نہیں کرنا ہے باقی اور سارے ترہ کے کردو کوئی بھرک نہیں پڑے گا کیونکہ جو ون ترٹی ایٹ کا ہے چیک باؤنس کا وہ آپ کو جیل میں پچھا سکتا ہے اگر اس کو اگنور کریں گے سرپیسی ایک ٹو تاؤزن ٹو کا یہ آپ کی پروپرٹی کی ایکشن کر سکتا ہے اگر آپ کو اس کو اگنور کریں گے تو آپ اپنی پروپرٹی سے آدھو بیٹھیں گے جیسے ہی آپ کے پاس یہ نوٹیس آئے درنٹ پر بہو سے لیگل اڈوائج لیں پرووینشن بیٹر دین کیور علاج سے میں سب پریج بہتر ہے چائے سرپیسی ایکٹ کا بھی نوٹیس آ رہا ہے یہاں ڈیموکریسی ہے ورلڈ کی سب سے بڑی دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے یہاں پہ آپ اپنی پروپرٹی کو قانونی روپ سے بچا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اپنے رائٹ سور ادھکار نہیں پتا تو آپ کی پروپرٹی کی کباری کے ریٹ میں اکشن کر دیں گے بولی کر دیں گے جب بھی ایسا کوئی نوٹیس آئے چرنت پروپاو سے لیگل ایڈوائز لیں اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوننا چاہتے ہیں پر سرمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا کتنے کا بھی آپ کا لون ہے آپ کے پاس سرپیسی ایک ٹو تھاؤزن ٹو کے اکورڈنگ نوٹیس آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین بور کا سیمبولک پجیسن کا فیزیکل پجیسن کا ڈی ایم صاحب کا یا وان تٹی ایٹ نیگوشیابن اسٹرمنٹ ایک ڈیٹین ایٹی ون کا یا پیمنٹ انڈ سیٹرمنٹ ایک ڈو تھو 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 تھوزن سیون کا یا آر بیٹیسن ان کونسیلیشن ایک نائنٹی نائنٹی سکس کا یا ریکان نوٹیس آ رہے ہیں کسی بھی ترہے کا کوئی بھی نوٹیس آپ کے پاس آ رہے ہیں لون سے ریلیٹیڈ جو بھی دکت پریشانی سمجھ سے آپ کو آ رہی ہے جو بھی آپ کے پاس ڈوکومنٹس ہے وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنل ایمٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں ٹیلی فونکلی بھی ایڈوائی لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے ہے کیا پروسیس ہے آپ کی سکرین پر کامیٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آیا ہوا ہے 9306347314 اس نمبر کو سیو کر کے کانونی پریشانی آ رہی ہے کانونی کوئی سمجھ سے آ رہی ہے لیگل کوئی پروبلم آ رہی ہے آپ کو ایڈووکیٹ چاہیے تو ہماردیب powers دیس کے کسی بھی کونے میں آپ کو ایڈووکیٹ چاہیے تو آپ کو ایڈووکیٹ پرووائی کروا دے گا کاسمیر سے کنیا کماری تک گوہ سے لے کے گجرات تک سارے دیس کے کسی بھی کونے میں ہمارے ساتھ جڑنے ہے کیا پروس US ہے جو آپ کی سکرین پہ نمبر آیا اس پہ وٹسپ میسج کریں ترنٹ پرباؤ سے رپلائی آئے گا عشور اور سسرال والوں کو ہمیشہ یاد رکھیں ایک بار جور سے مل کے نعرہ لگائیں گے